بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خریم ہوں گے اید بمبارک آپ سب کو میری طرف سے اور یہ میرا بڑا بیٹا ہے حافظ محمد عطیب نوری اور یہ بھی آپ کو کچھ کہیں گے السلام علیکم سب لوگوں کو عطیب مبارک میری طرف سے دیں اور یہ جو انہوں نے سوٹ پینا ہوا ہے عطیب نوری اپنے پسند سے لے کر آئے تھے یہ دیکھیں بڑے پیارے سے بٹن ہے اور انہوں نے جو ہے نا کافی کام کروایا ایپ پر گوشت وغیرہ بنوایا کٹوایا اور اپنی انگلی کو بھی زخمی کر لیا اور میں نے بھی ایسے کچھ کام کی ہے جو کہ ویڈیو میں اس لیے بنا سکی مصروفیت بہت زیادہ تھی ویڈیو بن نہیں سکی لیکن کچھ کلپس میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں دکھانے کے لیے آپ کو انشاءاللہ میں ایڈ کروں گی اس ویڈیو میں تو آج جو ہے نا اب کیچن میں چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا بن رہا ہے تو ویسے تو بن رہا ہے اور بھی کچھ بہت کچھ لیکن آج جو ہے نا وہ ہم بنا رہے ہیں اوجڑی ٹھیک ہے جی اوجڑی بنائیں گے تو اکر میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں اوجڑی بھی صاف ہو کر دھول کے میں نے پانی نچوڑنے کے لیے اس کو رکھ دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں چھالے دیکھیں یہ بن چکے ہیں اوجڑی ساف کرنے سے بنے ہیں اوجڑی ساف کی ہے پائے وغیرہ ساف کی ہے یہ دیکھیں انگوٹھے پہ بھی چھالا بن گیا ہے انگلی پہ بھی چھالا بن گیا ہے تو یہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے اکثر تو ہم اوجڑی کو ڈالیں گے کوکر میں کیونکہ اوجڑی جو ہے نا وہ گھر والوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور دیکھیں کتنی ساف ہے اور اوجڑی کا ساف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ جو ہے وہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے آپ میرے چینل پہ جا کر اوجڑی ساف کرنے کا دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی ساف اوجڑی ہے بلکل دودھ کتنا سفید ہو چکی ہے اوجڑی تو آپ جائیں چینل پر اوجڑی دیکھیں ساف کرنے کا طریقہ تو اب میں آج پکانے کا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت مزیدار بنتی ہے تو اوجری جو ہے نا وہ گھر والوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس وجہ سے آج اوجری بھی بن رہی ہے باقی چیزیں بھی بن رہی ہیں لیکن اوجری بھی میں اوجری جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں اس لیے میں آپ کو اوجری بنانے کی ویڈیو دکھا رہی ہوں ساتھ میں آپ کو وہ والی کلپس بھی دکھاؤں گی جو میں نے کل کچھ کلپس میں نے ویڈیوز میں قید کیے تھے تو اس لئے اجتے ڈالتے ہیں کوکر میں موسیقا 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 ایسا پر ہم ڈالیں گے تقریباً آتفہ و دہی اس کو بھونجے رہیں گے ساتھ ساتھ اور یہاں پر ہم نے جو چیز شامل کرنی ہے وہ ہے ادرک اور ہر مرچن جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے آپ نے پیسنا نہیں ہے آپ نے چاپ کرنا ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اس میں اس سے بہت اچھی خوشبو اٹھے گی اور ابھی بھی یقین کریں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اسی طریقے کو فالو ضرور کیجئے گا آپ چیزیں ڈالیں گے ایک ہی دفعہ میں ساری چیزیں نہیں ڈال دیں گے اور یہاں پر اب ہمارے پاس جو مسالے ہیں جی اس میں ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے دھنیا اس کو میں نے توے پر ہلکا سا سیک کر اور اس کو میں نے پیس لیا ہے اور ایک چمچ ہے زیرہ جس کو میں نے توے پر بھون کر اس کو پیس لیا ہے یہاں پر ان مسالوں کو ڈالنے کا مقصد ان خوشبو جو ہے ان کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا ہے تو یہ چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیں ہیں اس کو تھوڑا سا دو تین منٹ چلائیں گے پھر میں آپ سے مل بھی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب جی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے گھی اور تقریبا ہم ایک پاؤ ہی شامل کریں گے ایک پاؤ سے زیادہ کریں گے یہ چار چمچ بھر کے ڈالیں گے اگر ضرورت پڑی تو مزید بھی ڈالیں گے کیونکہ اوڈری جو ہوتی ہے وہ تھوڑی رکھی ہوتی ہے اس میں برکل چربی والے گلینڈز نہیں ہوتے تقریبا نہیں ہوتے تو ہم اس لیے اس میں گھی زیادہ ڈالیں گے ابھی ہم نے اتنا ڈالا ہے چیک کریں گے اگر ہم نے ضرورت پڑی تو ہم مزید ڈالیں گے اب ہمیں اس کو بھون لینا ہے اچھا سا بہت اچھا سا بھون لیا ہے اوڈری کو نمک تھوڑا سا کم تھا میں نے چیک کرنے کے بعد نمک ڈال دیا ہے اب میں اس میں پیسا ہوا گرمسالہ شامل کروں گی تقریبا ایک چائے کا چمچ بھر کے اور اس کو ہم لگا دیں گے دم دو منٹ کا یہ دیکھیں تو دو منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دو منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے دم سے اٹھایا ہے دیکھیں اس کا گھیج جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور الحمدللہ بہت زبردست قسم کی اوڈری جو ہے وہ تیار ہوئی ہے بوٹی بلکل گلی ہوئی ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کی شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کتنی مزیدار ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پیس جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نئے آنے والے کے لئے میں کہہ رہی ہوں تو آپ تیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور سب کو عید مبارک